اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے موتوں دوستوں بجرگوں بھائیوں اور بہنوں آج ہم جس ٹوپک پہ بات کرنا جا رہے کہ وہ شیطان سے کیسے حفاظت ہو کیونکہ ہمارا دارالکلوب اسلام نفس کی جو مشن ہے اس پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے قلوب کو دل دماغ کو اور جسم کو نفس شیطان خواہش کی پنجوں سے کیسے نکال جائیں اسی کی متعلق زیادہ بات ہم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاکی مشن کو کامیاب کرے اور دیکھئے سب سے بڑا کامیابی یہ ہے کہ آدمیان اگر شیطان سے بچ گیا وہ سب سے بڑا کامیاب سکت سے دنیا میں کیونکہ جانا تو ہے اس کو بس شیطان سے وہ بچ جائے شیطان انسان کو برباد کرنا کے بیچے لگا ہوا دیکھئے دنیا میں اگر آپ دیکھا جائے نائنڈی برسن لوگ جو ہے کہ یہ شیطان کے پنجوں میں آ چکا اللہ ہے بڑی فرمہ اور موقت ووقت میں ایمان کے لے کے جائے اس کے لئے کتنی زور کرے گی کتنی کوشش محلت کرے گی کہ ایمان کے ساتھ نہ جائے برائی کے ساتھ جائے تو شیطان سے بچنے کے لیے کچھ باتیں سمجھنا جو بڑی ہے ایک تو انسانوں کے سب سے بڑا دشمن ہی ہے اور پورا جسم کے اندر یہ گست کرتے رہتے ہیں خون کے ساتھ دورتے ہیں ناس میں، ٹیسوس میں، سیلز میں یہ شیطان گھومتے رہتا ہے عجیب اس کی انداز ہے جس کو اللہ، دیکھیں شیطان سے وہی باجے گا جس کو اللہ بچا گیا آسان کم نہیں اس سے بچنا اور وہ جب سے پیدا ہوا ہے انسان یہ تب سے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے پہلی تو بچپن میں پوری آردتے ڈال دے گیا چار پانچ سال، چار پانچ چھ مائنے کے بچے کے اندر سے وہ پھر شیطانی، وہ حرکتے شروع ہو جائے دی آردتے خرب کرنے لگتا ہے جید، گسہ، یہ چاہیے داؤت کو جوڑ سے دبانا یہ سب کیا ہے یہ سب شیطانی جوڑ اور ججبہ ہے بچوں میں ہوتے پتہ نہیں چلتا پھر ماباب کا اندر شیطان دھل گھس کے اس کے اندر سے آردتے سکھاتے رہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا آردتوں کے جان پوچھ کے تھوڑی چھکاتے رہے لیکن وہ ماباب کے جندگی کی جو آردت ہے جو بیڈ حیبیٹس ہے وہی بچے شیطانی دیکھ دیکھیں بچے بولتا نہیں لیکن سکتا تو ہے دیکھتا تو ہے سنتا تو ہے وہ اپنی ہزارے سمازہ سمانتے ہیں کلب تو ایکٹی بھی رہتا ہے کلب کے سمجھتے ہیں بچوں کو بہلاتے ہیں مرحل وہ ایک الگ موضوع ہے اب اس وقت جو بات کرنے جارہے ہو کی کیسے شیطان سے بچے جائے سب سے پہلے دیکھیں شیطان سے بچنے کے لئے تو نمازوں کو اچھا کرنا پڑے گا اور قلب کے اندر جانا پڑے گا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ قلب کے اندر گھس کے بگر قلب کے سمجھ کے بگر شیطان سے بچنا مشکل ہوگا اتنی باریک اس کی چال ہوتا اچھا چھو کا اکل میں پردہ ڈال کے کام کرنے جاتا اچھا چھو تو اسی لئے قلب کے علم ہونا جروری ہے قلب کو بانانے کے لئے نماز کے جاریے سے بنایا جائے دل جو ہے یہ ہانی کے طرح اُبالتا رہتا ہے اُبالتا رہتا ہے جیسے کوئی چاول پک رہا ہے کھانا پک رہا ہے گرم چیز تو ایسی جو ہے اُبالتا رہتا ہے دل میں اُس دل کو ٹھہرانا بھاری کام ہے تو ہم کیا کریں گے قلب کے اندر اللہ کے جکر اور حضر پاک صلی اللہ کو سنت کو اُبالنے کے کوشش کریں اتنی زیادہ جھگر کریں سنت کے تباہ کریں کہ قلب کے اندر جو ہے جھگر اور سنت اُبالنے لگے ہوگی جھگر اور سنت اُبالنے لگے اس سے وہ طاقت پیدا ہوگی نفس شہتر خائش کی پنجوں سے بچ لے گا اور نماز میں ایک مرس یہ کریں کہ ہمارے دماغ سے کوئی بات اُٹھ کے میموری سے یاد در سے بات اُٹھ کے ہمارے کل کو ٹچ نہ کر لے شہتر اس کو کوشش کرتا ہے میں نے بہرحال بہت دبائی بات کہا ہوا کہ دماغ کے اندر کیا کرتے ہیں یہ اندر سے بات اُٹھے رکے پیچھر اُٹھے رکے نمازوں کو خراب کرتے ہیں اور جو ہے دلوں کے اندر مکتالیب آسواصل آتے ہیں گم مگر آلے آتے ہیں بہت سارے باتیں آسواصل لے کے آتے ہیں شہتر جس کو کل کو ٹچ کر جائے ہمیں کوشش کرنا ہے یا نہیں ٹچ کریں محل کے اندر مکتالیب حالت کییٹ کرے گا شہتر اور سینسز جو ہے اس کو امپیکٹ لے گا آگ کان امپیکٹ لے گے محل کے گندگی کو کوشش کرے گا مکتالیب حالت لے کے آئے گا جی شہترینی حرکتیں ہوئے گی تو پھر وہ کل کو ہم کو کوشش کرنا ہے ہمارا کل کو کوئی چھوئے نا دماغ کی کوئی بات چھوئے نا دماغ کی کوئی بات کل کو چھوئے اور نا محل کے کوئی بات ہمارا کل کو چھوئے تو جگر کرنے میں اس کی مسک کریں نورمال جو جگر کریں اس میں بھی مسک کریں اور نامجوں میں جاریے سے اس کی مسک کریں اللہ کی جگر اور سنت کی کامل اتباہ ہو رہے ہو اور یہ چیز ہم کو چھونا رہو یہ ڈائنا طرف کی تین حالات ہیں کیونکہ شیطان جو ہے ڈائنا اوچھے اوپو اور نیچے ساپ چھونا کرتا ہے تو سب کے علم میں بات روکے بچنے کے کیسے علم کریں یہ تو کوشش کریں کل کو چھوئے کریں کوئی چیز کلپ کو ٹچ نہ کریں دوسری بات دیکھیں تین چیزوں کے لئے تو آپ کو تین رسی مجبوتی کے پکڑ کے بھگر آپ اللہ والا نہیں بن سکتے ہیں یہ تو اچھی سمجھ لیجی دنیا ہے اس کے ریوارڈ جنت میں ہے لوگیں دنیا میں اس کے ریوارڈ چاہتے تو کھائی سے کھائی سے گولامی کر کے سوالہ ہو گیا تین رسی یہ بہتا رکھیے ہوگا کہ ہم محنت محنت مسکت مجھادہ کریں گے ایک دوسری چیز ہم کھانے بھی نہیں کہ کسی لجت میں نہیں پھاسیں گے جورت کے لئے کھانے کھائیں گے سنت کے دور سے میں کہنا لجت میں نہیں پھاسیں گے دو تیسری چیز ہم جبان کو چپ رہیں گے یہ تین چیز آپ کو مرس کرنا ہی پڑے گا چوبیس گھنٹہ کہ ہم محنت مسکت مجھادہ والا ہمارا جسم ہوگا اور ہم یہ نفشانی کھائش اور مجھے کے چکر میں کھاسٹر کھانے بھی نہیں کے لجتے اور وہ سر لجتے ہیں ہم اس پر نہیں پھاسیں گے ہم نے کربانی کی جہریہ سے ہم اس سے بچیں گے اور نہیں پھاسیں گے تیسری چیز ہم جبان کو چپ رہیں گے شیطان یہ چاہتا ہے کہ مقتالی حالت کرے کر کے جبان کھول جائے بس اور اس کے دل سے کھائش ہوتکے مجھے کے چکر میں کھولے اور گفلت میں اور آرام میں رہے یہ شیطان کے داؤں اور جو ہے اللہ کے سے کبھی بھی بے خاف نہیں ہونا جنہی کے بات یہ رکھو میری جب بھی اللہ سے بے خاف ہوں گے تو ناغوریا کے آسمان سے پکڑ پکڑے گا ہی پکڑے گا کیونکہ دنیا ہے امتحان کے جائے گا اور اللہ دیکھئے اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی ہی تم کہہ دو کہ ایمان لائے میں مان لوں گا میں تو آج مان لوں گا تو مختلف حالت دنیا حالت کا نام ہے کتنی طرح حالت ہم دیکھتے چوبیس گھنٹہ اللہ اکبر کتنی طرح حالت پیش آتی رہتی ہے حالت ہی حالت ہے یہاں پہ تو وہ بھولنا نہیں اللہ کے طرف سے نہ گواری حجید صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے خواب میں سامان ہوا رہتے تھے اور سب سے بڑا ویزڈوم میں نے پہلے بھی پہ اللہ کے خواب جس دل سے اللہ کے خواب جاتے رہے وہ دل بھرواد ہو جائے گا اللہ کے خواب سے کبھی بے خواب نہ پتہ نہیں کس لوگتیاں ہو جائے کچھ پتہ تھوڑی ہے پہر سی لپ کر جائے ہاتھ کٹ جائے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہوتی ہی رہتا ہے سامان نقصان ہو جائے جی تو اللہ کے خواب سے بہتر نہیں تو ایک تو آسمان کے طرف ہو گئی ڈائنا تین بتایا مایاتین بتایا اور آسمان بھی بتایا اور دل جو ہے اللہ کے جھگر اور سنت میں سنت میں بسی مسک ہوتا رہے ہر وقت یہ بہتر ہے دل کمدی شک پانی کو اُبالی ہے اور ایک چیز اور ہے دل کے راج دل کے راج کے چارٹ کو دیکھنا ہے داروکنم.com سے ہر لینگوز میں چارٹ ہے ہندی، اردو، انگلی، شاربی، گزراتی سب چارٹ ہے چارٹ کو دیکھنا ہے اس میں دو نمبر والا پوائنٹ ہے وہی حلقت کے پوائنٹ ہے جو دل کے اندر گھستا ہے تو ہمارا دل میں دو نمبر کی جو وہ سب حلقت ہے وہ دل کے اندر نہ گھستے ہمیں ایلاتر چوک اندر رہنا ہے وہ گھستا ہے وہ اکھائش کے راستے سے اور بیٹھائیس کے راستے سے گھستا ہے کہ چوک اندر رہنا ہے کہ وہ ہمارا اندر سے اُبھڑ کرنا آ جائے اوٹیہ سے تو چھے ہیں جانوار میں نے کہی چکا انیمنٹ تو رہتا ہے وہ اُبھڑتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا تو یہ ہوا شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ ہو اس کے بیگر نہیں بچ پائیں گے وہ بہت سمارٹ ہے وہ کرے گا دنیا کو بردت کر کر رکھا دنیا کی جندگی آخرت کے لیے ہے کہ اپنے دنیا کی جندگی کو اتنی اچھی سے گزار جائے کہ ہمارے آخرت سندر بن جائے یہ ہماری کام ہے جانوار کو راجی کر کر رہے ہیں ہمارے بھائی جائے ہم اگر 59 years کی امر کی کہانی آپ کو بتائنا تو دس مل میں ختم ہو جائے یہاں پیدا ہو گا یہاں پیدا ہو گا اچھی دری 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 موت ہو جائے چلو یہاں سے اللہ کو راجی کر کے جانا ہے تو جیادہ انیویسمنٹ ہمارای اس پر ہو کم سے کم سمہ سوچتا ہوں 75% ہمارے انیویسمنٹ جو ہے پھول آخرت کے متعلق کہ ہم آخرت کے توسہ اٹھانے والے والے ہارا نیکی کو آجان ہو رہے یہاں سے مسکی جاتے ہیں آجان کے لائم بلکل بات نہ کریں اللہ اکبر اللہ اکبر سب کچھ بند کر کے کچھ نہ کرو جہاں جس حال میں بسٹھڑ جاؤ آجان کے جواب دو بہت بڑی دعوت ہے بڑی اللہ کے بڑھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی اور رشلت کی بات ان کہا جا رہے ہیں جی اس لئے آجان کے ٹائم میں بات نہ کر جائے چپ ہو جاؤ ڈالشام ہے ایک تو مرد کیا اور دوسری چیزی ہے کہ ہم اطاعت کرنے وَلَا بَالَنے مَاننے مَاننے وَلَا بَلَنے ہمارا تو ٹریننگ میں آیا ہم تو ٹریننگ سکھاتے ہیں دیکھیں یہ ہم یہ ہم بات نہیں کرنا تھا ہم آپ کنے کہ ہمیں وہ طریقے سے لے کہ ہمیں بات کرنے کے ہمارے جوبان بھی بنگلی ہے اور ہم 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 لکھتے ہیں بس لیکن آپ نے دیکھ رہا ہوں کہ نہ بولنا ضروری ہے کہ بولنے آیا تو اس لئے اللہ معاف کرتا ہے ٹھیک سے نہیں بول پتا ہوں تو بھرحال آپ لوگ اس کو درگوز کریں کبھی اگر کوئی غلط بات نکل جائے سنت سریت کی خلاف آپ لوگ معاف فرمائیں کہ میں عالم نہیں ہوں انہا میں مادرہ سے میں بڑھا ہوں میں تو اللہ کے ساتھ رہے کے ایک بات سمجھا ہوں وہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں اس لئے ہمارے کوئی بات کو آپ لوگ اگر ہو جائے تو اب ناظر انداز کریں ایک تو ہو جاتی سب جبان بھی نہیں آتا برحال جتنے اللہ نے دی میں کہہ رہا ہوں تو برحال میں کیا کہہ رہا تھا کہ دنیا کے جندگی کو پس پتہ نہیں مانا جائے کرنے والا بنے یہ سننے والے ہوت سا موبائل کیا سنتر سنتر کیا ہوگا کرو کرنا کے کام ہے دنیا میں میدان کے آدمی صحابہ کے سب میدان کے آدمی تھا کیا کا لوقات سنا کہ بھائی مہمانوں کو بچوں کو بھوکے بھوکے سلا دیا اور مہمانوں کو کھانا کے لئے کیا عمل یہ سب جنت کے حق دہ رہے ہیں ہم کس بات کے جنت کے حق دہ رہے ہیں تو دنیا کے چکے میں گناہ رہو میری یہ بنجے میں ٹھیک ہے ہم انکر نہیں ہے اپنا رات آرم کی جندگی اگر تھوڑا سے نہ ہو تو دکت ہو جم کمزل لوگ ہیں ٹھیک ہے اوز اوز پہ کریں لیکن دیکھ کے تو لگے کہ دل ہمارا آخر طرف ہے جی اللہ رسول ہی آدھے ہمارا جندگی دیکھ کے جی اپنے کو گناہ سے پاک بنا کے برہن رکھنا ہے برحال شیطان کے بچنا کا موٹا موٹا چیز ہم نے بتا دیا اور دارور کھلوب کی آٹیگل سے اس کو سب پڑے انشاءاللہ تو اس میں بھی بہت سارے شیطان کے دور میں موٹا 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 کتھی ترہ کے چال ہوتا ہے اکر میں پردہ ڈالتا ہے اُلٹی سوچ اُلٹی سوچ پیدا کرتا ہے اللہ سے تعلق ختم کرتا ہے امان حقین صبر تاکواہ کو ختم کرتا ہے دنیا کے آئے سے محبت میں لگاتا ہے دین کے معنی دنیا سے بے رکبتی اور آخرت کے رکبت یہ بات یہ ہے کہ بھلے نہ چاہاہے بلینر بن جائے جندگی آپ کو جیسے سنجھ سے ہی گھجانا پڑے گا سادگی جندگی اور سنجھ سے ہلا کھجانا پڑے گا وہ دی اس لئے ہیں اتیو اللہ الرسول اس کے بے نہیں چلے گا ایک جندگی چھوڑ کے گا جیسے سنجھ سنجھ ساہبہ کرام ان کی جندگی ہے اہل بیعت کی جندگی ہے صحابہ کی قربانی ہے جندگی ہے تو ہم اس جیسے تو نہیں کر سکتے لیکن بھائی الکا پھول کا کمچک ان کی بات یاد کر کے روئے پوشش کریں اس پہ ہماری فائدہ ہوگا تو یہ بہن نے مرموٹی بات بتا دیا اللہ تعالی ہم کو کہنے سنجھ زیادہ عمل کرنے کے تو فائدہ فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ